بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر بارہ سب سے اونچا جھنڈا ہمارا رہے کچھ اس کا انٹرڈکشن سٹوڈنٹس پرچم کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے لیکن یہ کپڑا کسی خاص تناسب اور مخصوص رنگوں کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ محض پھر کپڑے کا ٹکڑا نہیں رہتا بلکہ یہ اس ملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے قومی پرچم کسی بھی ملک کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے ہمارا پرچم ہماری آزادی اور خودمختاری کا نشان ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا پرچم دو رنگوں پر مشتمل ہے اس میں سبز اور سفید رنگ شامل ہیں سفید رنگ کی ایک چوتھائی اور سبز رنگ تین چوتھائی ہوتا ہے سبز رنگ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ سفید رنگ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے اب اس کا مرکزی خیال اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا پرچم اس کی عظمت کا مظہر ہوتا ہے اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے اسے بے عدبی سے بچانا چاہیے مشکل الفاظ کے معینی آبو تاب، چمک دمک، چابک دستی، خوشیاری، ہنرمندی، خودمختاری، آزادی، چاکو چوبند، چست، چالاک، پروکار، معزز، عزت سے بھرپور، نمائندگی، ترجمانی کرنا، سلیوت، سلامی دینا، توہین، زلت، نکتہ، اہم بات سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک کیا غلام قوموں کا بھی پرچم ہوتا ہے جواب جی نہیں غلام قوموں کا کوئی پرچم نہیں ہوتا پرچم صرف اور صرف آزاد قوموں کا ہوتا ہے جو ان کی آزادی کی علامت ہوتا ہے سوال نمبر دو ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا چاند اور ستارہ کس بات کی علامت ہیں جواب قومی پرچم پر بنا ہوا حلال ہماری ترقی کا رہبر ہے حلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں جس طرح حلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر کامزن رہے گا اور اس پر بنا ہوا کونوں والا ستارہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں سوال نمبر تین پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے تیار کیا جواب پاکستانی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین قدوائی نے تیار کیا سوال نمبر چار پانچ کونوں والے ستارے کا کیا مطلب ہے جواب پانچ کونوں والے ستارے سے اسلام کے پانچ بنیادی ارکان یعنی کلمہ طیبہ نماز روزہ زکاة اور حج مراد ہیں لاست قویسٹن ہے رہبر ترقی و کمال سے کیا مراد ہے جواب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا پہلی رات کا جان اور پانچ کونوں والا ستارہ ہمارے ملک کی ترقی کا رہبر ہے اوکے سٹوڈینٹس آپ کا یہ چپٹر کمپلیٹ ہو گیا آپ نے اس کیا بکور کرنا ہے اور اس چپٹر کی ایک ایک ایکٹیویٹی ہے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپنی کاپی پر قومی پرچم کی تصویر بنائیں اور قومی پرچم کے آداب پر ایک پیرا گراف لکھیں تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ لائن دے دیتی ہوں باقی آپ نے خود کرنا ہے قومی پرچم کسی بھی ملک کی ترقی اور سر بلندی کی علامت ہے اس کو لہرانے کے کچھ آداب ہیں بعض قومی سانحات پر پرچم سر نگون کیا جاتا ہے جس کا حکومت اعلان کرتی ہے قومی پرچم روشنی میں لہرانا چاہیے اگر قومی پرچم کو فوجی یا صوبائی جھنٹوں کے ساتھ لہرانا ہو تو اسے ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے آپ نے اپنا تمام کام اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے تانکیو